موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ ہے ضروری بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سوار کو آج سے پیٹرول نہ دینے پر پابندی کا امکان ہائی کوٹ کا ہیلمٹ سے متعلق آج تحریبی فیصلہ متوقع موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیوں کے سی ای اوز ہائی کوٹ میں تل ہیلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوٹ خواتین کے لیے خوبصورت آرامدے اور محفوظ ہیلمٹ کی تیاری یونیورسٹی آف انجنرنگ اور ٹیکنالوجی خواتین کے لیے ہیلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹریفک پولیس کا یو ای ٹی انتظامیہ کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہیلمٹ تیار کیا جائے گا سی ٹی او خبردار کوئی بھی کمومور ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل یا رکشہ نہ چلائے کمومور ڈرائیورز کے ہاتھ ساتھ کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی یا رکشہ نہ دیں سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو ایر نائٹ جیل میں منع نہیں پڑ سکتی ہے کارون کی خلاف برزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر مکینک بھی جیل کی ہوا کھائیں گے ڈپری کمیشنر سالحہ سید کا داتا دربار پناہ گاہ کا اچانک دورا انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں موجود لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کہتی ہے پناہ گاہ میں گرم بستر کے ساتھ ساتھ میاری کھانا افراہم کیا جا رہا ہے نشے میں مبتلا افراد کے علاج معالجے کے لیے اگدامات کر رہے ہیں کبزہ مافیا کی شامت آ گئی ہے یوک چوگ جہور ٹاؤن میں پولیس کی کھلی کچہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہیلپ ڈیسک برائے کبزہ متاثرین قائم ایس پی صدر علی رضا اور ڈائریکٹر لڈی اے سٹیٹ ون نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے مولیس اور لڈی اے نے کبزہ مافیا کے گیرد شکنجہ کس لیا جوٹ ٹاؤن ایوک چوک میں آپریشن کبزہ مافیا کی دوڑے لگ گئیں لڈی اے ڈائریکٹر سٹیٹ ون خورم یاکوب کہتے ہیں سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر نے سرکاری ارازی پر کبزہ کیا ہوا ہے اور اپنے ملازمین کو بٹھا رکھا تھا ایس پی صدر علی رضا بھولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا شالم مارکٹ اور آئیونڈ روڈ پر سرکاری ارازی واہ گزار کرانے کیلئے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکانوں کی مصماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ عمارت مصمار آٹھ منزلہ پلازے کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جائیں گی میک مائک سائز کا سمنباد مارکٹ میں آپریشن موٹر سائیکل کا نمبر لگانے پر ٹرافک پولیس کی موبائل وین بند کر دی ٹرافک وارڈنز کی ایک سائز اہل کاروں سے بدتمیزی سی ٹی او کا نوٹیس ایس پی ہیڈ کوارٹر سے رپورٹ طلب غفلت اور قصور وار ٹھہرنے پر سخت کاروائی کی جائے گی پاکستان میں دنیا کا سب سے پہچیدہ ٹیکس سسٹم رائج ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس نظام کو آسان ترین بنائے گی وزیر مملکت حماد ازہر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اس سال ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ملک کی تاریخ میں ایک سال کے دوران تیس فیصد اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ ڈالر بڑھنے کا موم لائن کے علم میں تھا ٹیکس کا ڈیجیٹل نظام ہی خوشحال پاکستان کی زمانت ہے گورنر سٹیٹ بینک تارک باجوا کا پنجاب ریونیو آثورٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے خطاب سبائی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے پانی کو محفوظ بنانے کا میشن عدالت اعظمہ کے احکامات پر سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب کا عمل جاری متعدد سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائیکلنگ پلانٹ نے کام شروع کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیصے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاف شکن جا سکت سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف آئی اے انیکشن فورنسک آرڈٹ شروع ایف آئی اے کی چودہ ٹیموں نے کمپیوٹر آئیزڈ فورنسک لیب بھیجوا لیے جس کس نے کتنی کمائی اور اخراجات کیے سب کچھ سامنے آرے کا امکان بڑے سکولوں کا کاروائی سے قبل بینکوں سے پیسے نکلوانے کا انکشاف سو روز بعد بھی محکمہ سیت میں تبدیلی نہ سکی عالی افسروں کی ادم توجہی پچاس میڈیکل افسروں کا تقرر نہ ہو سکا تین نومبر کو انٹرویو ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سوئی ناردرن گیس کمپنی کے دعوے دھرے رہ گئے شہر کے مختلف علاقے سے گیس غائب، فتہ گڑھ کے علاقے برکت پار کے رہائشیوں کو گیس کی بندش کا سامنا علاقہ مکینوں کا احتجاج لارڈ میر کے پاس اختیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائے میر چھے ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیرعالہ، چودری اکرم کی گفتگو، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیل نوجنوی تک کرنے کا عزم، شاگمان، اتوار بزار کا دورہ سبزی، پھل، کریانہ اور گوشت کے سٹالز دیکھے شکایات ریجسٹرڈ بھی چک کیے جالی نیب افسران بند کر شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار ڈی ایس پی شمالی چھاونی کی کاروائی گیارہ رکنی گینگ کے چھے نو ملزم پکڑ لیے گئے ملزمان کے قبضے سے دو گاڑیاں، اسلحہ اور نگڑی برامت ملزم نیب افسر بند کر ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان کو لوٹتے تھے آرمی آکشن گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ڈی جی ایکس آئیز پنجاب اور موٹر ریجسٹریشن آتھارٹی فریت کورٹ ہاؤس کو 20 نومبر کو جواب طلب کر لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق کے اعزاز بے تقریب احتمام بہاولپور بینچ کے عدالتی افسروں نے کیا جسٹس آتر محمود، جسٹس چودری اقبال، جسٹس اسجد جعبید گرال اور دیگر نے شرکت کی دانیشور، شائر اور کولم نگار قوموں کی سمت واضح کرتے ہیں کولموں میں حکومت سے متعلق منفی باتیں ہمارے اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں سیاستداروں کو سمجھنا چاہیے کلم سے لکھی چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے گورن پنجاب چودری محمد سرور کا ناز بٹ کی کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گورنہ ہاؤس آمد گورنہ پنجاب چودری محمد سرور سے ملاقات وزیرالہ پنجاب گورنہ ہاؤس میں سیر کے لیے شہریوں میں بھی گھل مل گئے تصابیر بھی بنوائیں پنجاب پولیس میں اصلاحات کنارہ ٹھس عام آودوں کی اسامیاں خالی ہونے کے باوجود تائیناتیاں نہ ہو سکی ٹریفک پولیس انسپیکشن اینڈ ڈسپلن پٹرولنگ پولیس سمیت دس ڈی آئی جی کی پوست اے افسروں کی منتظر ہیں شاد باگ کے علاقے میں تین بہنوں کا قتل پولیس ملزموں کی منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوشہ ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن نے نامزد ملزموں کی سفری تفصیلات کے لیے امیگریشن حکام کو تحریری مراسلہ بھیجوا دیا وزیراعلا آفیس کی مسجد میں سارے ہاں ایپی ایس کے شہدہ کے لیے دعا وزیراعلا عثمان مزدار دیگر عملے نے شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی پیپلز یوٹھ آرگنائزیشن کا لیبرٹی گول چکر پر ایپی ایس شہدہ کی آدمی ریلی شمے روشن کی پوری دنیا میں جمہوریت ہے لیکن انتخابات کی شفافیت سوال یا نشان ہے سیکٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ منصورہ میں یوم سکوت مشرقی پاکستان کے موضوع پر قومی کانفرنس مقررین بولے پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا نیو یونیورسل کیبل نیٹورک کے زیرہ تمام محمود بھوٹی ڈیرہ پر محفیل ملاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے اقیدت پیش کیے گئے فضاء درودو سلام سے موطر ہو گئے لیٹیننٹ جنرل شاہ رفی آلم میموریل پولو کپ کا فائنل ایف جی پولو ٹیم کے نیو ایج ڈائیمنڈ پینٹس کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا سبائی وزیر جنگلات محمد سبتہین خان کی خصوصی شرکت اور پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں سجا آٹو شو سپورٹس کاروں اور ہیوی بائکز کی گھن گرج شائکین کی بڑی تعداد امڈائی رنگ برنگی چمچماتی گاڑیوں کے ساتھ سیلپیاں بھی بنوائی گئی موسیقی